بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں راج عدیل آپ جائے یوٹیوب چینل آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ آپ اس وقت مجھے میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں کل کمال کر دیا فخر نے پاکستان کو دوسرا او ڈی اے بھی جتوا دیا بہت بڑا سکور تھا تین سو سینتی سکور بنایا نیوزیلینڈ نے اور زبردست بیٹنگ کی اور اس کا سیرہ بلکل فخر کے سر جاتا ہے ایک سو اسی سکور بنائے ہیں نہ قبل شکست زبردست تیننگ کے لیے اور ایسے کھیل رہے تھے کہ جیسے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں لیکن پنڈی کے گرہون میں فخر نے تباہی تباکن بیٹنگ کی فخر نے نیوزیلینڈ کے خلاف زبردست بیٹنگ کی لیکن اس کا خوف اس کا ڈر انڈیا تک تھا اور انڈیا والے کام پر رہتے ہیں فخر کو دیکھتے ہوئے اور وہاں کے یوٹیوبر ایک بلوگر نے بلوگ بھی اس کے کیا ویڈیو بنائی اور اسے جو تھم نے لگایا اور اسے کہا کہ فخر تو سب کا باپ نکلا اور بھی وہ فخر سے کیا ریکویسٹ کر رہا ہے یہ سنیے گا فوجی صاحب یعنی کی فخر زمان صاحب سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے بہت چھوٹا سا ریکویسٹ ہے ریکویسٹ یہ ہے کہ نیوزیلینڈ کو دوڑا دوڑا کے مارو بہت زیادہ دوڑا دوڑا کے مارو کوٹ دو فار تو چیٹ فار دو لیکن جب ایشیا کپ ہونا تو ہم لوگوں کے خلاب تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیے گا سمجھ رہے ہیں نا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیے گا کیونکہ آپ جب شتک لگاتے ہیں نا تو مطلب ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں کوئی بھی ٹیم کی جو ہے ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں آج فخر زمان نے 84 گندوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے سوری 84 نہیں 83 گندوں کا سامنا کیا شتک لگایا انہوں نے جی تو آپ نے دیکھا کہ فخر سے وہ یہ ریکوست کر رہا ہے کہ فوجی بھائی فوجی کہہ کے وہ فخر کو پکا رہا ہے کہ فوجی بھائی آپ نے نیوزی لینڈ کو تو صحیح مارا ہے صحیح زبردست قسم کے آپ نے دولائی کیا نیوزی لینڈ کی لیکن ایشیا کپ آ رہا ہے کوئی ہمارا خیال رکھئے گا فخر کمال کر دی آپ نے اور زبردست بیٹنگ کی آپ نے اور بابر کو بھی ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں جی بابر کے پر ہم نے تنقید کی ہے بابر کے حوالے سے ہم نے ویلاغ بھی بنائے لیکن بابر کو کچھ سمجھ میں آ گیا کچھ ہے آیا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں 50 سکور بابر نے بھی بنائے ہیں زبردست بیٹنگ کی ہے بابر آپ نے اور کہ پوری ٹیم میں بڑا اچھا کھیل ہے زبردست بہت بہت مبارک ہو پوری ٹیم کو اور اس کے ساتھ پاکستانی قوم کو ایسا ہے کہ جب دنیا ہل جائے نا بیٹنگ آپ لوگ کر رہے ہوں اچھی پرفارمنس آپ دے رہے ہوں تو جب آپ کا روایتی عریف انڈیا جب اس کے لوگ کا اپنے شروع ہو جائے انڈیا کے سپورٹر کا اپنے شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر کچھ ہے فخر کی دیکھئے گا انہوں نے سنچری کیسے کیا سپر باب سلوٹی 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 فرم فکر زمان his 10th century in one day internationals his third in a row the only the fourth batter in the history of pakistan cricket to score 300 in a row in one day internationals he's done in the least amount of deliveries of any of them and baba celebrated as he did on thursday harder than fakir's man and thanks to the almighty shaheen shada یہ دیکھا آپ نے فخر کی سنچری کی جو شورٹ تھی آخر پر جو انہوں نے سکور بنایا اور سورانز آپ نے مکمل کیے لیکن بڑی اچھی بیٹنگ کیا فخر کی اس بیٹنگ کے دوران ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ کسی جی کہا میں کیچ آؤٹ نہ جاؤں کچھ ایسا نہ ہو جائے لیکن نہیں بگئے ڈر کے فخر ناکنگ کرتے رہے ہیں اور ضبع دس قسم کا کھیلہ ہے اور یہ بتایا ہے کہ فخر کے اندر ابھی بھی وہ ہے لیکن انڈیا والے کیونکہ ڈر گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی بھائی کیا رکھنا کیونکہ ہماری پاک فوج ہمیشہ ساری فریس رہی ہے دنیا کی نمبر ون فوج ہے ہماری الحمدللہ تو کیا ہمارا کوئی فوجی ریٹائر ہو کر اگر کرکٹ ہوئے ہو یا جا کسی بھی میدان میں کھڑا ہو وہ اپنا بتاتا ہے کہ میں ایک سچا اور محبی وطن پاکستانی ہوں جس طرح فخر نے پہلے انڈیا کے خلاف جو بیٹنگ ایک دفعہ کی تھی زبردست باکن بیٹنگ کی تھی جس کے وجہ سے فخر ایک فیمس بھی ہو چکے تھے اور ناقابل شکاست اور وہ پہلیہ پہلا میں تھا فخر اور فخر کا انڈیا کے خلاف اور اس میں فخر نے صحیح بتایا کہ میں ایک اچھا کرکٹر بھی ہوں اور ایک اچھا پاکستانی بھی ہوں کیونکہ پاک نیوی سے وہ ریٹائر ہے پاک نیوی پہلے انہوں نے جوائن کی تھی پھر اس کے بعد وہ کرکٹ میں آگئی آپ اس شاندار پرفارمس کے پر کیا کہنا چاہیں گے آپ کے کیا جذبات ہیں آپ فخر کو کس طرح وش کرنا چاہتے ہیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ نے اور اس ویڈیو کو اس ویلاغ کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا کیوں کہ اس کے اندر انڈیا کا رونا دونا ہم نے دکھایا ہے اور وہ آپ لوگوں نے ضرور شیئر کرنا ہے اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا اور اپنے چینلوں کو خیار رکھے گا مجھے رکھے گا اپنی دھومی یاد انشاءال ایک نئے ویلاغ کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے راجہ عدیل آفیش ایل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا حافظ